شروعات کرتے ہیں پیپر لیک ماملے سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے اس ماملے میں گرفتار پدرکاروں کو زمانت مل گئی ہے پیپر لیک ماملے میں تینوں پدرکاروں کو زمانت مل گئی ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر پیپر لیک ماملے میں جن پدرکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں زمانت مل گئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی آجے بھارتی جڑ گئے آجے دیش ویعاپی پردرشن دیکھنے کو ملا تھا اور پورا بلیا پرشاہ سن سوالوں کے خیرے میں تھا پترکاروں کی گرفتاری کو لے کر اب انہیں زمانت مل گئی ہے کیا دلیلیں نہیں ٹک پائیں پرشاہ سن کی یہ اوڈیس میں بتاؤں آپ کو کی یہ پیس پیپر لیگ ماملے میں جن پترکاروں کو جلہ پرشاہ سن نے عروپی بنا کر کے عبیت بنا کر کے جیل بھیج دیا تھا ان کو آج تینوں پترکاروں کی زمانت مل گئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں گی اس ماملے کو لے کر کے سب سے لگاتار پترکار بلیا کے اور پوری پردیس کے آندولا بلیا میں لگاتار کرمک آنسن پہ تھے اور دھرنا پردیسن چلا تھا رو جہی اس کو لے کر کے پرشاہ سن بیٹھوٹ پہ آیا اور دھارائیں کم کیا چو انہوں نے آنافنا دھرائیں لگائیں تھی اس کو کم کیا اور جس کے بااد آج ایو پترکاروں کو جس میں ہمارا رو جلہ کے دو پترکار ہیں بھیک بیجے سنگھ اور حجی تو جا اور ایک راستی سہارہ کے پترکار منوز گفتہ کو جمانت مل گئی ہے بلکل آجے بھی جانت چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرمک آنسن چل رہا تھا ایک بند ہوا تھا بلیا میں وہ بھی کافی سفل رہا تھا تو پرشاہ سن دباؤں میں آگیا اتنا جن دھارائیں کم کرنی پڑی یا پھر ان کو اپنی کرتود پر شرم بھی آگی ہم تو یہ کہیں گے کہ لگاتار جو یہ دھرنا چل رہا تھا دھرنا جمانت ہونے ملنے کے بات دھرنا ابھی بھی جاری ہے اور آگے بھی جاری رائے گا تو کی صرف یہی مانگ نہیں تھی کہ یہ رہا ہوں ان کو جمانت ملے اس کے بعد اس کے بعد جلہ پرشاہتن دی امار ایسٹی کے نیلنبر کی بھی مانگ ہے جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر کے آگے بھی دھرنا ان کا جاری جاری رہے گا پترکاروں کا اور یہ نیچی ترک سے یہ کہا جائے گا کہ پترکاروں کے دھرنا پردرشن اور جو کچھ بھی پترکاروں نے اندونن کیا اس کو لے کر کے جلا پرشاہتن کائی نہ کائی جواب میں آ گیا کیونکہ ان کی ان لوگوں نے اپنی جو کرنی تھی اسے پردہ ڈالنے کے لیے پھانان پھانان میں پترکاروں کو ہی اس میں دوسی بنا دیا تھا اور بھی بنا دیا تھا اور بنا کر کے ان کو چیل بھی دیا تھا اور اوپر سے تمام اس طرح کا انافتران دھرائے لگائی گئی اسے کیوں کو جوانت نہ مل سکے لیکن نیسی طرف سے جو اندونن ہوا اس اندونن کو کلی کر کے جلا پرشاہتن دواں میں آیا اور بیٹھوٹ بایا کر کے کچھ دھراؤں کو کم کیا سیویچنہ میں پتر جا کے آج جوانت ملی ہے اور تنبھا ہے کہ آج سام تک آجمگر جیل پہ یہ تینوں پترکار رہا ہو جائیں بلکل اور یہ اجھے ایک بڑا سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ لگاتار جو پترکار ہیں کیونکہ بلیا کے ہی نہیں دلی میں بھی سمرتھن ملا اور دیش بھر میں سمرتھن ملا اب آگے اگر ہم بات کریں ان تینوں پترکاروں کو زبانت مل گئی ہے آگے کی رنیتی پترکاروں کی کیا ہوگی کیونکہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اسپی اور ڈی ایم کے نیلنمن کی مانگ ہے تو کیا آپ کوئی اور بڑا اندولان اسے اور آگے بڑھایا جائے گا آگے ہی افترمبی گروپ سے چلتا رہے گا اندولان بلیا میں جی بلکل یہ چلتا رہے گا اور آگے تیس تیس اپریل سے جیل بھرو اندولان ہونے جا رہا جیل بھرو اندولان کی شروعات ہوگی تیس اپریل کو جیل بھرو اندولان کی پترکار پترکار آئیں گے اور جیل بھرو اندولان میں پترکار تریکھوں گے شکریہ اجے آپ کا جانکاری اور اپ ڈیٹس کو دینے کے لئے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے انگریجی کا پیپر ریکھ ہوا تھا اس میں بلیا کے تین پترکاروں کو بیار اوپی بنا دیا تھا پرشاسن نے لگاتار وہ نشانے پر تھے لیکن آج ان تینوں پترکاروں کو زمانت مل گئی ہے